بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نو جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے خلاف جو توہین آمیز گفتگو کی گئی تھی اور بیانات دیئے گئے تھے پی ڈی ایم راہنماؤں کی جانب سے وہ ان کو مہنگے پڑ گیا اور عدالت کی جانب سے بڑی تگڑی کاروائی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے خود شروع کی بسیکلی جو پاکستان تحریک انصاف کے راہنماؤں کو اور پی ٹی آئی کو بطور جماعت پشاور ہائی کورٹ جو انسانی بنیادی حقوق اپنے صوبے کے بنیادی انسانی حقوق عوام کے تحفظ کے لیے فیصلے دے رہی تھی اس پر بڑی تکلیف ہوئی بڑے مرود اٹھے اور سپیشلی اے این پی اور فضل الرحمن کو اور انہوں نے پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے خلاف ایک کمپین شروع کر دی جس پر پھر بالاخر تگڑا ایکشن لیا ہے اور آج عدالت میں سماعت ہوئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا فیصلہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں مراد سعید کے کاغذات نامزدگی پشاور ہائی کورٹ اپلٹ رائی بونل سے خارج کر دیے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر الزام تھا ان کے خلاف کافی مقدمات تھے تو یہ ان کے خلاف ایلیگیشن تھا کہ چونکہ وہ خود پیش نہیں ہوئے اس بنیاد پر کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں اب ابھی تو یہ جو معاملہ ہے یہ صرف دو رکنی بینچ کے پاس جائے گا اب ریٹ پیٹیشن فائل ہوگی اپلٹ رائی بونل کے فیصلے کے خلاف ریٹ پیٹیشن فائل ہوگی جسٹس اجاز انور اور جسٹس ارشد علی پر مشتمل دو رکنی بینچ ہے پشاور ہائی کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا یا سپریم کورٹ سے اور مراد سعید کو بھی ریلیف مل جائے گا چونکہ ماضی میں ایسے فیصلے سپریم کورٹ دے چکی ہیں اور اب سپریم کورٹ ان فیصلوں سے ہٹا نہیں سکتی تو مراد سعید کی حد تک چونکہ ان کے خلاف بہت زیادہ مقدمات ہیں اور ان مقدمات میں ان کے شاملے تفتیش کرنا ہے اور ان کے خلاف کاروائی آگے بڑھانی ہے تو اس بنیاد پر یہ سارے کا سارا جو ایکشن ہے اور جو ان کی پشاور ہائی کورٹ کے جو اپلٹ رائیبونل تھا انہوں نے اپیلوں کو خارج کیا دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو تین رکنی پہلے پانچ رکنی بینچ بنا تھا جسٹی شجاعت علی خان کی سربراہی میں اور وہ اپیلوں پر جو اپیلیں جن کی مسترد ہوئی تھی تو اس کے خلاف ریٹ پیٹیشن جو ہائی کورٹ میں سنی جانی تھی پانچ رکنی بینچ الیکشن اپیلوں کے حوالے سے تو وہ چونکہ جسٹی شجاعت علی خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور وہ تشریف نہیں لا رہے تھے اس وجہ سے چیف جسٹی سمیر بھٹی صاحب نے تین رکنی بینچ بنا دیا پہلے پانچ رکنی بینچ صاحب تین رکنی بینچ بنا دیا علی باکنشفی کی سربراہی میں جسٹی شاہد بلال حسن صاحب اور جسٹی جواد حسن صاحب یہ تین رکنی بینچ ہے جو سماعت کرے گا اور اس میں دیکھتے ہیں کہ تمام جو تفصیلات ہیں وہ آگے کس طریقے سے اس کو لے کے چلتی ہے عدالت دوسری جانب گندم کی پانچ لاکھ سے زائد بوریاں غائب کرنے پر محکمہ خوراک کے بارہ ملازمین کو گھر بھیج دیا گیا ہے اور برطرف کر دیا گیا ہے نوکری سے تحقیقات کے دوران کمرشل بینکوں سے کرز لے کر خریدی گئی پانچ لاکھ چودہ ہزار سے زائد بوریاں غائب کرنے کا انکشاف ہوا سو عرب روپے سے زائد مالیت کی گندم غائب کرنے پر فوڈ سپروائزر غلام علی کو نوکری سے برطرف کر دیا اب اندازہ لگائیں غربت کے یہ حالت ہے کہ اس وقت ہمارے کروڑوں وہ پاکستانی جو ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے ان کو ملتا ہے اور ان حالات میں جب عام آدمی کے لیے زندہ رہنا جو بیسک اس کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہا ہمارے ہاں ان چوروں اور ڈاکوں جن کو ہماری عدالتیں کلین چھٹ دے کے کس طریقے سے دوبارہ ہمارے اوپر مسلط کر رہی ہیں ان لوگوں نے پورے کے پورے نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے اب یہ جو ملازمین ہے یہ بارہ ملازمین تو سو عرب روپے کی گندم نہیں چوری کر سکتے سو عرب روپے کی گندم چوری ہوئی ہے تو آپ اس کا جب کھورا لے کے جائیں گے تو وہ ان دو تین بڑے خاندانوں کے گھر ہی جا کے نکلے گا اس کے علاوات کو کر نہیں سکتا اب جہاں غربت کے یہ حالات ہیں لوگوں کی اتنی پریشانی ہے لوگوں کی مسائل اتنے زیادہ ہیں اور آپ حالت دیکھیں ہمارے ملک کی کہ گندم چوری ہو جاتی ہے اور وہ بھی کوئی دو بوریاں چار بوریاں نہیں کہ پانچ لاکھ چودہ ہزار سے زائد بوریاں غائب ہو جائیں جس ملک میں اس ملک کا اس ملک کے قاضی کا کیا فائدہ اس ملک کے جو تھاندار کا کیا فائدہ اور اس ملک کے رکھوالوں کا کیا فائدہ جب یہ ملک کے حالات ہوں سو ارب روپے سے زائد مالیت کی گندم غائب ہوئی ہے پچیس کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد مالیت کی گندم غائب کرنے پر فوڈ سپروائزر علی نواز میمن کو بھی فارق کر دیا ہے اٹھارہ کروڑ روپے سے زائد مالیت کی گندم غائب کرنے پر فوڈ انسپیکٹر کمردین میمن کو بھی برطرف کیا گیا یہ سندھ کا واقعہ ہے سو ارب روپے کی گندم ایک ہوئی ہے دوسرے نمبر پر پچیس کروڑ ساٹھ لاکھ کی گندم ہے اور تیسرے نمبر پر اٹھارہ کروڑ کی گندم ہے تو یہ تقریباً ڈیڑھ سو ارب بنتا ہے جو جس طریقے سے یہ سارے کا سارا جو ریاست کا نقصان کیا گیا ہے اور یہ میں آپ کے سامنے ڈون نیوز کی جو ان کی جانب سے ایک سٹوری کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ جس ملک میں سو ارب روپے کی گندم چوری ہو جائے وہاں ملک کے حالات کیسے کیسے ملک بہتر ہوگا اور آپ یہاں پہ چند ہزار جو سائیکل چور ہے جس نے کوئی مرغہ چوری کیا ہے وہ جیلوں میں پڑے ہیں اور ان لوگوں کو صرف برطرف کیا جاتا ہے جو بعد میں پھر نہ صرف بحال ہو جاتے نوکری پر بلکہ ان کو پچھلی تنخائیں بھی مل جاتی ہیں اور یہ ہمارا نظام میں ایسی چلتا جا رہا ہے پشاورہ کورٹ کے موزیس چیس جسٹس جنہوں نے اس رات گیارہ بجے عدالت کھول کے زرتاج گل کو ریلیف دیا اور ہر پاکستانی شہری جو بھی اس عدالت جاتا ہے اس کو ریلیف ملتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عدالت کام کر رہی ہے اور چونکہ جب ظلم ایک جماعت پہ ہو رہا ہو تو ریلیف بھی تو انہی کو دینا ہے جب نہ کسی فضل و رحمان کے بندے کو پکڑے نہ کو تھری ایم پی ان کے خلاف جاری ہو نہ ان کے کوئی ریلی کو روکے نہ ان کے کسی جلسے کو کوئی روکے بلکہ سیاسی حکومتی پروٹوکول دیا جائے یہی حال اے این پی کا ہو کہ وہ ان کو جلسے کرنے کی اجازت تو ہو لیکن ان کی کرسیاں خالی پڑی ہوں عوام نے ان کو مسترد کر دیا بھلے سرکار نے ان کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے تو جب ایک جماعت پر ظلم ہو نہ ان کو سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہو نہ ان کے لوگوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہو گرفتاریاں ان کی ہوں تری ایم پیو کے طریقے گرفتار وہ ہوں ادھر آئی کورٹ سے زمانت لے کے جائیں اور ادھر پھر گرفتار ہو جائیں تو یہ سلسلہ اگر ایک جماعت کے خلاف ہو تو پھر اسی جماعت کو ریلیف دیں گے ان کو جا کے گھر زمانت دینی ہے حد ہو گئی ہے جب ایک جماعت پر ظلم ہو رہا ہے تو الٹی میٹ عدالتوں نے ریلیف دینا ہے تو آپ عدالتیں ریلیف دیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو جج ملے ہوئے ہیں یا جج ایک سیاسی جماعت کو دے رہے ہیں تو بھئی جن کے پکڑے گئے جن پر ظلم ہوا جن کے لوگوں کو قید کیا گیا ان لوگوں کو ہی عدالتیں ریلیف دیں گے جن کے بنیادی انسانی حقوق ٹوڑے گئے ہیں تو انہی کو تو وہ حقوق دلوائیں گی اور کس کو دلوائیں گی جو گھر بیٹھے ہیں جن کے بعد سیاسی کوئی بیانیاں بھی نہیں ہے محمد ابراہیم خان کے سیاسی کردار پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احمل ولی خان نے جن کا کوخاص نام بھی ہے این پی کے احمل ولی خان انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ چیف جسٹس پشاور ایکورٹ کے کردار میں ہم نے ساکب نصار اور عمر عطاب بندیال کو بھی رسوا ہوتے دیکھا دھمکی امیز احمل ولی خان نے کہا کہ چیف جسٹس پشاور ایکورٹ اسد کیسر کے گاؤں کے ہیں اسی ہائی کورٹ میں میں نے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف کیس ڈالا ہوا ہے مجھے ابھی تک صرف ایک تاریخ ملیا اور کیس کو چھ سات مہینے ہو گئے ہیں احمل ولی خان نے کہا کہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں انہیں اسی وقت ہیرنگ کا موقع دیا جاتا ہے پشاور ایکورٹ سے عجیب داستان نکلتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہ پرانے نہ نئے کیسے میں پکڑا جائے اور انہوں نے کہا پشاور ایکورٹ کے ججز نے نو مئی کے ایک سازشی کو نہ صرف رہا کروایا بلکہ اپنے کمروں میں بٹھایا تاکہ پالیس گرفتار نہ کر سکے چیف جسٹس پشاور ایکورٹ نے جینا محال ہو جائے گا احمل ولی خان نے کہا کہ اگر چیف جسٹس پشاور ایکورٹ کی عدالت نے فیورٹ ازم برقرار رکھی تو اس کا عدالت میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا یہ آپ کو یاد ہوگا زیبہ چودری کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی جو کی جاتی ہے کسی بھی جج کے خلاف جو ایک اس کا فورم موجود ہے تو اس پر پانچ رکنی بنچ بیٹھ گیا تھا یہاں جج کو چیف جسٹس کو کہا جا رہا ہے آپ کا کرسی پہ بیٹھنا محال ہو جائے گا آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا اس کے باوجود ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے ایک انہوں نے ٹویٹ کیا بقاعدہ طور پر چیف جسٹس پشاور ایکورٹ کے خلاف اور اس میں ان کی جانب سے دھمکی آمیز جو ٹویٹ تھا اس میں کہا گیا کہ قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا انہوں نے الزام آئد کیا کہ پشاور ایکورٹ کے چیف جسٹس میرے سیاسی کیریئر کو ختم کرنے کے لیے کرسی کا سہارا لے رہے ہیں جو میں کبھی نہیں ہونے دوں گا یہاں تک الزامات لگائے آج عدالت میں سماعت ہوئی اور جو موزیس چیف جسٹس ہیں پشاور ایکورٹ کے ابراہیم خان صاحب انہوں نے سماعت کی اب جانتے ہیں کہ وہ بڑے ہی دبنگ جا جائیں اور وہ کسی بھی کسی کے خلاف ایسے نہیں کاروائی کرتے یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف نے تو ان عدالت کی درخواست دائر کی سابق ایم میں نے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے یہ درخواست دائر کی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقف اپنایا کہ یہ ہر صورت ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چونکہ یہ ہمارے اداروں کو تباہ کرتے ہیں اور اداروں کو بدنام کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں اور ان دھمکیوں کی وجہ سے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے پشاور ایکورٹ میں جب سمات ہوئی تو جو وکیل درخواست گزار نے احمل ولی خان نے انٹریو میں کہا کہ چیف جسٹس کو میں جانتا ہوں یہ اصد کیسر کے گاؤں کا ہے اور ملگری وکیلان میں بھی رہ چکا ہے ملگری وکیلان یہ ان کی جیسے آئی ایل ایف ہے پاکستان دحریک انصاف کا انصاف لائرز فورم تو یہ ملگری وکیلان اب پتہ نہیں میں صحیح اس کو بور رہا ہوں کیونکہ پشتو کا ورڈ ہے تو یہ اے ان پی کی وکلا جو ونگ ہے اس کا نام ہے تو کہتے ہیں جی کہ اصد کیسر کے گاؤں کے ہیں محمد ابراہیم خان اور ملگری وکیلان میں رہ چکا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ جب چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو پھر وکیل کے روپ میں کوٹ آئیں گے اور وقالت کریں گے اور ہم دیکھ لیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ملگری وکیلان کون ہے تو وکیل درخواست گزار بریسٹر سرور شاہ نے بتایا کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کا وکلا ونگ ہے چیف جسٹس اب یہ صدر ہیں اپنی جماعت این پی کے صدر خیبر پختون خواہ کے اور اگر میں انہی کے وکلا ونگ کا حصہ رہا ہوں تو یہ اپنی وکیل کو دھمکیاں دے رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ کتی سال سے عبت اور جج کام گئے رہے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ ایک نیوٹرل جج ہیں یہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختون خواہ نے کھلے ہم بات کی جسٹس نے کہا کہ سننا ہے کہ ان کی اتنی عمر نہیں ہے جس وقت کی بات کہہ رہا ہے شاید پیدا بھی نہیں ہوا تھا یہ اور میں نے نہیں جانتا اور شاید یہ اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے ہوں میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد تو کسی سیاسی پارٹی کو جوائن نہیں کرنا تو یہ کس طریقے سے الزمات لگا سکتے ہیں بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست پر چیف جسٹس پشاورائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے اعمل ولی خان جو صدر ہیں این پی کے ان کو ذاتی حصیت میں پرسوں گیارہ جنوری کو توہین عدالت کا شوک آز نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا کہ آئیں اور عدالت کے سامنے وضاحت دیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے اور آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور جس طریقے سے جج پر الزمات لگائیں یہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے اب ان کو پتہ ہے کہ اگلا فریق پاکستان تحریک انصاف ہے جو پیچھے نہیں اٹھے گا جو اس میں درخواست گزار ہے جج اس میں چیف جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب خود ہیں جب آپ کسی جج کو اب جو محمد ابراہیم خان ہے وہ اپنی ذات تک خموش بھی ہو جائیں لیکن وہ اپنی صوبے کی عدلیہ کے تحفظ کے لیے وہ سٹینڈ لیں گے اور ان کا عمل ولی خان نہ صرف نہ لوں گے یہ انتخابات سے بھی ویسے بھی ان کو کس نے جیتنے دینا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی زمانتیں ضبط ہونی ہے لیکن چیف جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب نے پرسوں کے لیے ذاتی حصیت میں طلب کر لیا ہے اور جو بھی کاربائی ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ پاک پاکستان کامیون آصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد